بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ دیکھنا ہی بیگ میں نے ابھی ایک آرگو والے آئے ہیں ایک آرگو والے سے لیا ہے ابھی مجھے کال آئی ہوئی تھی تو اندر باہر یعنی کہ گھر کے باہر دیکھ کر گئے ہیں تو ابھی میں کیا کچھ آیا اس میں یہ آپ کو بتاتا ہوں یعنی کہ جو امپورٹ کے مطلق مسائل چال رہی ہیں کیا اس میں سے کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے ایسے اس کے اوپن جو پیکنگ گئی رہا تھی وہ اوپن ہے جی پیکنگ یعنی کہ اوپن ہے لیکن میں نے سمان کھول کر دیکھا ہے جو کچھ بھی ہے جی اندر بیٹھ کر اس سے کھولتے ہیں اوپن کرتے ہیں تسلی سے چیک کرتا ہوں وہ آپ کو بھی ساتھ میں دکھاتا ہوں اور جو چیزیں اگر کچھ نکلی ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کیوں نکلی ہیں کس وجہ سے نکلی ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیچھے گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ کیری بلان میں نے لیا یہ خود سے اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ تین شرح جلد شیئر کروں گا کتنے کے لیے ہیں کیوں لیے ہیں گھر پر رہی جی اور بھی کیوں لی کتنے کے لیے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا باکس تک میں اس کا ریٹ کیا ہے روم میں پہنچ چکا ہوں لے کر میں میں ابھی اس کو اپن کرتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو اس میں جو کچھ پہم ملا ہے ساتھ پر اٹھا کر لیا ہوں باہر سے وزن کافی ہے تو بھرہر کتنے کے جی میں نے بھیجا تھا اس وقت پیسے بغیرے کیا لگے وہ بھی آپ کو ویڈیو کلاس میں بتاؤں گا کارگو کا ریٹ بغیرہ اور مجھ بھی میرے کتنے پیسے لگے جی تو ابھی اس کو اپن کر لیتا ہوں میں اور دیکھ لیتا ہوں کیا کچھ ملا ہے ہمیں تو باکس ہے جی اس کی پیکنگ کا مطلب آپ کو بتا دوں وہ پیکنگ ان لوگوں نے اتا رہی تھی وہ کس لیے اتا رہی تھی کہ وہ بولتے تھے کہ یہ ایمپورٹ چیزوں کا مسئلہ ہے اور وہ کراچی کے اوپر جو مسئلہ مسئلہ چل رہا ہے تمام کٹینر کو لے کر وہی پر اس کی پیکنگ کھول کر اس کو چیک کرتے ہیں اچھے سے بیگ سکرہا کو تو بیگ تو بلکل ٹھیک مل گیا ہلکی پھرکی خراشیں ہیں لیکن پیکنگ اس کے ختم تھی میں نے وہی پر اس کو اوپن کر کے دیکھا ہے جو کچھ ایسے میں نے ایک نظر ڈال لی یہ چیزیں مجھے تقریبا پوری لگی ہیں لیکن ابھی اوپن کرتے ہیں ہر ایک چیز نکالتے ہیں پھر آپ کو بتاؤں گا میں ویڈیو کلاس میں بتا دوں گا یہ اس میں بیگ کارگو میں کتنے پیسے لگی ہیں جو کچھ بھی ہے تو بیگ اوپن ہے سب سے پہلے تو یہ ایک باکس ہے صرف سمپل سا باکس ہے یہ جو واج آپ دیکھ رکھے ہیں یہ واج میں نے لی تھی یہ اسی کا باکس تھا فری تھا میں نے بولا چلو اسی میں ڈال دوں یہ جو باکس ہے تو یہ ویسے واج کے مطلق آپ کو بتاتا جلو یہ میں نے تین سو ریال کی لی تھی ڈسکاؤنڈ کے اوپر سوری یہ عمل وطری ڈسکاؤنڈ چاہ رہی تھی کار فور جدہ میں وہاں سے یہ دو میٹ ہے جی آپ روم کے باہر رکھ سکتے ہیں یہ ان کے لیے بھیجے گئے تھے روم کے باہر رکھنے کے لیے یہ بھی لولو مارکٹ سے لیے اور یہ دس دس ریال میں یا تقریباً سات ریال میں یا دس ریال میں یہ تنے ملیے ابھی بیگ کا مکمل سمان ہے جی اور یہ میں آپ کو ایک چیز نکال کر دکھاتا ہوں اور جس میں شیمپو کے مطالق آپ پہلے دیکھنے جی یہ شیمپو جی یہ پانچ پیس ہیں جی شیمپو کے پینٹین اور یہ آپ کو گلیے کروں کہ میں ریپل بغیرہ ان کے بلکل ٹھیک ہیں اوکے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکج بھی نہیں ہوئی ہے ایک شیمپو ہلکا سا لیکج ہوگا ہے لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے یہ بھی لولو میں اس لیے آپ کو ریٹ بھی بتاتا چلو چلو ساتھ میں یہ بھی میں نے دس دس ریال میں کھریتے ہیں نو ریال نائٹی فائیف ہلالے میں یہ بھائی پانچ ریال والی مارکیر سے جو ریٹی لی جاتی ہے دیکھ لیں ایک آئس کریم نکالنے والا ہے کیک کٹنے والا ہے اور کانٹے والا چمچ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک سیمپل چھوٹا چمچ یہ بھی آپ آئس کریم یا کیک وغیرہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ گولڈن کلر میں ہے اس لیے مجھے خوبصور لگ رہے ہیں ہے پانچ ریال کے ابھی میں اور آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں یہ چمچ دیکھنے یہ آپ یہ بھی گولڈ کلر میں میں نے لیا اور یہ بھی پانچ ریال ٹھیک ہے نیڈیا میں باڈی سپری اونلی اکھیال ہے کہ نو ریال میں لیا ایک کار فور سے اور اس کے پاس ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں گا وہ زیتون ٹھیک ہے زیتون کے مطلق الحمدلللہ میرے یہ ڈاؤٹ تھا گئی ہے کہیں یہ زیتون نہ ٹوٹ جائے لیکن یہ الحمدلللہ نہیں ٹوٹا ہے یہ بلکل صحیح پہنچ گیا کیونکہ اوپر وہ جو میٹ ہے نا وہ میٹ پڑے ہوئے تھے فوم کے ہیں کافی موٹا فوم ہے اس کی وجہ سے شاید سیفٹی رہی ہے اور یہ جو بیگ یہ بیگ بھی فیبر کا ہے تو یہ زیتون پہنچ گیا اس کے بعد ہم یہ شیمپو تھک کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پاشا والوں کا یہ بھی زیتون کی بوتل ہے یہ بھی بالکل اکی ہے اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ پہنچ یہ کریم ہے اور یہ میں نے فوٹی ریال کیلی لیسکاؤنٹ پر یہ شیمپو پرشیوم ہے میں ویسے یوز کر رہا ہوں دو بوتل ساتھ میں لیا تھا اور ایک بوتل اس میں پہنچ گیا جی جر جر دیکھنے آپ اکی ہے کوئی لیکنی بغیرہ نہیں ہے نیدیا اور یہ بھی بوڈی سپری ہے یہ بھی بلکل اکی ہے یہ گاواہ لے کر رہے ہم سعودیہ سے یہ گاواہ لیا ہے پندرہ ریال کا بوکس ہے اور یہ میں نے بولا چلو سردی میں تو چلے گا بھی تو آپ کو بتائی گرمی میں تو نہیں چلے گا یہ سابن ہے یہ گولڈن چمچ ہے آپ دیکھ لیں اور یہ بھی پانچ ریال مارکیٹ سے پانچ ریال سیونٹی فائی حلالے کے لئے میں نے چھیک ہے اس کے بعد یہ سابن ہنے میں ایک طرف دیتا ہوں ان کے مطلق آپ کو کیا بتاؤ ہوں گا یہ دو بھی اسی میں ڈالی ہوئی تھی صحیح پہنچ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نظر آم کے لئے استعمال کی جاتی یہ بھی پھوم بھی ویسے کارگو میں ڈالی ہوئے تھے یہ بھی پہنچ گئے ہے اور چیز یہ پر آپ کو نکال دکھاتا ہوں میں یہ والی یہ بھی اچھا یہ اس کے مطلق بتا دوں یہ ساڑھے شیئر ریال میں لیا ملی یہ نیل کٹر دیکھنا یہ یارہ ریال میں لیا گیا ناہتی سے تو میں اکثر آپ ساتھ ویڈیو شیئر کرتا تھا جس میں آپ کو بتاتا تھا میں کہ تین ریال ہر ایک چیز تین ریال میں جو ریڈیو میں لگتی بانی مالک بہادی بغیر میں یہ بانی مالک ریڈی لگتی ہو تھی اس کی دو تین شیئر کی میں نے تین ریال والی کی یہ اس سے لیے ہے پیچ تین تین ریال میں اور یہ لائٹ ہے جی میں چک کرواتا ہوں میں پہلے بھی کے لئے کر آ چکا ہوں بھی ایک آ چکی اور یہ دیکھنے اس کی اس کا یہ آئیٹ کا یہ ایسے ٹھیک ہے چاہے آپ سیدھا کر لیں یہ یہ سیسٹم ہے یہ سیسٹم ہے ٹچ والا ٹھیک ہے یہ در سے ٹچ کریں گے آن یہ در سے ٹچ کریں گے آف آن آف ٹچ والا سیسٹم ہے یہ بند ہوگی تو یہ دو مارکٹ سے لئی یہ چار پیچھے سے دیکھ نہیں تھی یہ لوڑو مارکٹ سے لئی یہ بھی ڈسکاؤن وہاں پر لگی ہوئی تھی اور یہ پچیس ریال میں میں نے خرید دی اب یہ چیز رہ گئی ہے یہ والی میں آپ کو اٹھا کر دکھ دبائی مارکٹ ہوتی ہیں بری مالک میں دبائی مارکٹ ہے وہاں سے یہ پرچیز کی تھی اس کو اوپن کرتا اور یہ کارگو میں بعد میں بیجا تو ابھی یہ ملا کتنے دنوں کے بعد ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور میرے پیسے کوئی بھی بھیجنے جائیں اچھ چالیس کلو سے کم سمانی لیتے ہیں اور ایر کارگو میں بیس کلو سے کم نہیں لیتے ہیں یہ چالیس کلو کا میرا بیک بنا اور اس میں میں 100 ریال بتا دی ہے 50 ریال پیکنگ کے اس کے بعد جو سوری سوری ریال یہ بن گیا اور چالیس کلو وزن یہ تھا سچالیس کلو وزن کے مینے پیس تین ریال کے حساب سے ان لوگوں نے لیے لیکن میں نے کن دس لیے جتنی چیز آ چکی ہیں آپ کے سامنے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ان لوگ نے نہیں نکالی ہے اگر پانچ شیمپو ہیں دو نکال لی ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں چلا